اسلام علیکم ہائی کھوٹ جانا ہے وہاں پہ آپ کو نئی تازی خبریں بھی بتانی ہے یہاں بھی بتانی ہے یہاں کی نئی تازی خبریں یہ ہیں کہ نو مئی کے حوالے سے جناب دوبارہ ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کو کام کو تیز کیا جائے اس سلسلے میں ایک سو نوے آدمیوں کو مزید گرفتار کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے حوالے سے بھی اس میں تیزی پیدا کی جائے گی اور ان کے جو بھی کیس جہاں بھی دہشتگردی میں چلیں جہاں بھی چلیں جہاں بھی چلیں ملٹری کورٹ میں چلیں یا دہشتگردی میں چلیں سزائے موت دہشتگردی میں تو سزائے موت آ جاتی ہے آپ کو بتائیں یہ تو واقعی کسی نے صحیح کہا گیا یہ کسی سے انہوں نے دشمنی کی ہے خود ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا ملٹری کورٹ میں چلیں وہاں ہمیں زیادہ انصاف کی توقع ہے جو بے گناہ ہوں گے وہ تو یہی کہیں گے کہ جہاں مرضی چلیں اب جو دہشتگردی عدالت میں چلے گا جب دہشتگردی کی سیکشن سیون اسے سیون ایٹی یہ کہتے ہیں ساتھ انٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو لگ دیا ہے نا ایکٹ انٹی ٹیررسٹ ایکٹ سیون ایٹی یہ اس کی سزائے موت ہے اور اس میں آپ کو میں بتاؤں جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے اسی فیصد وہ جو ہے نا اس کی اوپر عمل کرتی ہے اور سزائے موت دیتی ہے اسی فیصد تو ان لوگوں کی زندگی اور اجیرن ہو گئی ہے اور جو ماں باپ ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ جن کے بچے ابھی بھی پی ٹی آئی کی حمیت کر رہے ہیں جبکہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے ان کو باز رکھیں یہ کوئی بھی جلسہ جلوس کی صورت میں اگر وہ دوبارہ سامنے آتے ہیں کوئی شر پسند نہ سیری کوئی کوئی کار دیتا ہے کچھ اور پرانے بھی اس میں وہ نظر آ جاتے ہیں کہ اے بندہ بھی ہوتے نو مئی شامل سی اے بھی شامل سی لہٰذا اپنے بچوں کو روکیں وہ کہتے ہیں نا روک سکو تو روک لو توضیلی آئی رہے وہ آپ ان کو روکیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بڑا اہم کیس لگا ہوا ہے اس کی آپ کو جناب ہم اگلی ویڈیو میں کاروائی بتائیں گے بریکنگ نیوز بتائیں گے کہ آپ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے مظاہر نقوی کے استیفے کی خبریں آ رہی ہیں اس کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں لیکن وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہیں کہ جناب چیف جسٹس ان کو اجازت دیتے ہیں کہ نہیں استیفہ بھی منظور ہونے کی اجازت ہوتی ہے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی استیفے نہیں ہونے چاہیے عرب و روپے کے گھپلے کریں آپ ٹھیک ہے اور آپ جناب استیفہ دے کے چلے جائیں کہ میری پینشن روک دی جائیں وہ عرب و روپے کدھر جائیں گے وہ عرب و روپے کدھر جائیں گے وہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہم ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں لیکن ہم ادھر ان کو ابھی غیر ضروری سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہیں یہ چائے جو ہے نا یہ ویڈیو بنانے میں رکاوٹ بنتی ہے کئی دفعہ دیکھا ہے آپ نے ختم اب آئے جی اب آگل آئے جی افغانیوں کے لیے صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے افغان مہاجرین کے لیے ایک دن باقی رہ گیا ہے اور اب حکومت نے کہا ہے کہ ان کو ہم بائزہ طریقے سے واپس بھیج رہے ہیں اور جو بھی لوگ ہیں جو غیر قنونی ہیں جو ویزے پہ آئے تھے اور ان کا ویزہ ختم ہو گئے وہ غیر قنونی ہیں جن کو کارڈ جاری کیا تھا اور کارڈ ختم ہو گئے وہ غیر قنونی ہیں جن کو وہ شارپ والا وہ جاری کیا تھا وہ ختم ہو گئے تو دیکھیں قانونی بندہ بھی غیر قنونی ہو جاتا ہے نا جب آپ نے کچھ کیے ہی نہیں تو غیر قنونی تو ہونے سارے لوگ اس طرح کی فضولیات سوال پوچھ رہے ہیں کہ میری کے ادھر شادی ہوئی تھی بھئی شادی ہوئی تھی تو کیا آپ نے ڈاکومنٹیشن کی ہے نہیں کی نا زیادہ تران پر لوگ آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا کہ ہم نے یہ والی بات کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی نہیں کسی کے بات بھی کاغذ نہیں ہے جو میں مجھے فون آ رہے ہیں نا وہ سارے ہمارے باپ کے پاس تھے دادہ کے پاس تھے آگے انہوں نے قانونی شناختکار تک نہیں بنایا جیسے دھیاتوں میں لوگ نہیں نہ بناتے تو وہی سلسلہ یہ در جال رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک خبر بھی آئی ہے میں ابھی وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں نا کرکٹ کے ویسے کہ ان کی بہت تنخواہ ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے ظلم ہے ساٹھ لاکھ روپے لیکن وہ بتا رہا تھے کہ پانچ مہینے سے ان کو تنخواہ نہیں ملی تو پھر انہوں نے کھیڑ رہا ہی ہے اینجے نا اینجی کھیڑ رہا ہے جس طرح وہ کھیڑ رہا ہے انہیں ٹھیک ہے یہ صورتحال ہے شاہ محمود قریشی نے پھر درخواہ زمانہ دی ہے جس میں نوٹس جاری ہو گیا ہے اور امران خان نے اپنے دو تین وکیلوں کو فارق کیا ہے وہ خبریں ہیں تو یہ اس طرح کی بہت خبریں ہیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید اگلی ویڈیو میں دیں گے اس وقت تھوڑا تھوڑا سو مجھے یہ ہے کہ میں جلدی جلدی ذرا آفیس پہنچوں ٹائم تھوڑا ہے اور میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں کام بہت زیادہ ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی محول بناتے ہیں اور فیلال تو ٹی وی پہ جو مین خبریں ہیں وہ تو حماس کی آ رہی ہیں کہ حماس جرا لٹی گئی تھے ماری گئی تھے یہ ہے تھے وہ ہے اور ان کی امداد کو عملی طور پہ کوئی بھی نہیں آ رہا سب وہ اسرائیل کے رحم و کرم پہ ہیں کہ وہ بچے مارے چھوڑے اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے تیہ کیا کہ ہم نے یہ ظلم کرنے ہی کرنا ہے اب ان کو بچانے کے لیے عملی طور پہ کوئی بھی نہیں آ رہا امریکہ برطانیہ کھل کے ان کی حمایت کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ذرا یہ جو ٹوٹی پھوٹی آپ تک عملی خبریں پہنچائی ہیں یہ سنیں اس کے بعد انشاءاللہ رابطہ ہوتا ہے اللہ حافظ